اور اب ایک چوک آنے والی خبر دلی کے راجیف چوک میٹرو سٹیشن سے جہاں کے ویگیاپن سکرین پر اشکلیل کلپ چلنے کا سنسنی خیش ماملہ سامنے آیا اس کلپ کا کچھ یاتریوں نے ویڈیو بنا لیا اور سوشل میڈیا پر وائرل کر دیا اب ڈی ایم آر سی ماملے کی جانچ میں جھوٹی ہے دلی کا سب سے ویست راجیف چوک میٹرو سٹیشن لاکھوں لوگ روزانہ اس میٹرو سٹیشن کا استعمال کر اپنے اپنے ٹھیکانوں تک سفر طے کرتے ہیں لیکن 9 اپریل کو یہاں کچھ ایسا ہوا جس نے وہاں موجود لوگوں کو شرم اور گسے سے بھر دیا دراصل 9 اپریل کے دن شام قریب پانچ بجے راجیف چوک میٹرو سٹیشن کے کروسنگ پیسج کے پاس لگی پڑی ایڈبریسمنٹ سکرین پر اشکلیل کلپ چلنے لگی سینکڑوں کی تعداد میں موجود لوگ اس پان کلپ کو دیکھ کر حق کے بکے رہ گئے کئی لوگوں نے بڑی سکرین کے ایک حصے میں چل رہی اس اشکلیل کلپ کا موبائل ویڈیو بنا لیا اور اسے سوشل میڈیا پر ڈال دیا اشکلیل ویڈیو جیسے ہی وائرل ہوا ہر کم پمچ گیا 9 اپریل کو ڈلی کے راجیف چوک میٹرو سٹیشن پر اچانک ایک ویڈیاپن سکرین پر پان ویڈیو چلنے لگا جسے وہاں سے گزر رہے یاتریوں نے اپنے موبائل میں شوٹ کرنا شروع کر دیا اس کے بعد یہ ویڈیو وائرل ہو گیا جب اس کی جانکاری ڈی ایم آر سی کو ملی تو آنن فانن میں ڈی ایم آر سی نے ماملے کی چانچ شروع کر دی اور اس کے لیے ایک کمیٹی کی کٹھن بھی کر دی لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آخر کار پبلک پلیس پر یہ پان ویڈیو کیسے چلا یہ کلپ اتنا اشلیل ہے کہ ہم آپ کو اسے دکھا بھی نہیں سکتے لیکن ماملہ اتنا کمبھیر ہے دلدی کی شان میٹرو سے جڑا ہے تو ترنت ڈی ایم آر سی کے ادھکاری سامنے آئے پروقتہ نشدیال نے بتایا کہ سٹیشن پریسر میں ویڈیاپن ایک پرائیویٹ کانٹریکٹر کو دیا گیا ہے اگر ایسی کوئی پان کلپ سٹیشن پریسر میں چلی ہے تو اس کی جانت کی جائے گی اور نیاموں کے مطابق کانٹریکٹر کے خلاف کاروائی کی جائے گی